اشہد ان محمد رسول اللہ آج کل خصوصا پاکستان میں ختم نبوت کے مسئلے کے متعلق بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے حتیٰ کہ دو تین دن پہلے پنجاب اس عملی کے اندر ایک عالم ختم نبوت پر تقریر کر رہے تھے اور انتہائی افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ایم پی ایز شور و شرابہ کر رہے تھے اور ان کی تقریر کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ختم نبوت کے مسئلے کو سیاسی نہ بنائیں ختم نبوت پر اپنے ایمان کو خراب نہ کریں ختم نبوت امت کا ایک اجمائی مسئلہ ہے سب سے پہلے یہ امت جس مسئلے پہ مجتمع ہوئی جس مسئلے پہ اجمع ہوا وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے اور ختم نبوت کے دفاع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو سو ساٹھ صحابہ جامع شہادت نوش کر گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں ایک اتنی بڑی جنگ ہوئی ایک مدی نبوت مسئلہ قذاب کے خلاف کہ جس میں بارہ سو جلیل القدر صحابہ اور تابعین نے جامع شہادت نوش کیا اور ان بارہ سو صحابہ میں سات سو صحابہ عظیم جلیل القدر قاری اور حافظ قرآن تھے لیکن انہوں نے جامع شہادت نوش کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت پہ جان چاہتی ہے چلے جائے مال جاتا ہے چلا جائے زندگیاں قربان ہوتی ہیں ہو جائے لیکن ختم نبوت پہ آنچ نہ آئے آج کل یہ مسلمان کیسے ہیں کیا انہیں کل قیامت کے دن کس کی سفارش کی ضرورت ہے آپ کے سیاستدان لیڈر آپ کی سفارش کریں گے ارے نہیں اس میدان میں تو اللہ کے جلیل القدر انبیاء بھی نفسی نفسی کے عالم میں اندر ہوں گے اور نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے وہاں پہ ایک ہی شافع ہے وہاں پہ ایک ہی سفارش کرنے والا ہے اور وہاں پہ ایک ہی اللہ کو منانے والا ہے اور وہ میرے آقا سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آج جو ختم نبوت کا دفاع نہیں کرتا اس کے ایمان کے اندر شک کیا جا سکتا ہے خدا کے لیے وہ ورکر خدا کے لیے وہ سیاستدان لوگ خدا کے لیے وہ پارٹیوں کے ورکر اس مسئلے پہ نہ الجھیں جس مسئلے پہ پوری امت کا اتفاق ہے حکومتوں کی اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں سیاستدانوں کی اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں لیکن آپ کے ایمان کی کوئی مجبوری نہیں ہے سیاست کو ایک طرف رکھ کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائیے پوری دنیا اس مسئلے پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے پوری دنیا اس مسئلے پہ آپ کو الجھانا چاہتی ہے امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے اس ختم نبوت کے سبق کو یاد کرنا ہوگا اور ہمیں منحیس القوم منحیس الامت اکٹھا ہو کے یک جان ہو کے اس عقیدے کی تحفظ کے لیے میدان عمل کے اندر آنا ہوگا اور اس کی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو روکنا ہوگا اس کی طرف بڑھنے والے قدموں کے آگے ہمیں فل سٹاپ لگانا ہوگا تاکہ کوئی لائین کوئی مردود کوئی انسان اس ختم نبوت پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے کوئی سیاستدان ہو کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو کوئی کسی پارٹی کے ساتھ تعلق اکتا ہو وہ بڑا ہو یا چھوٹا حکومت میں ہو یا پوزیشن میں ہو اس مسئلے پہ کوئی سمجھوتا نہیں بلکہ ہمیں متفق ہو کے ہمیں ایک ساتھ اکٹھا ہو کے اس مسئلے کے تحفظ کے لیے اور اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں میدان عمل کے اندر کود جانا چاہیے اور پھر میں ایک ریکویس کرتا ہوں کہ اس قوم کو اس امت کو اپنے نبی کی حرمت پہ اپنے نبی کی عظمت پہ اپنے نبی کی ختم نبوت پہ ایک پروگرام بنانا ہوگا کہ ہم اپنے مدارس میں اپنے سکولوں میں اپنی مساجد میں اپنے بزنس پارنٹ پہ اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں میں مائیں اپنے بچوں کو ختم نبوت کا سبق پڑھائیں استاد اپنے شاگردوں کو ختم نبوت کا سبق پڑھائیں بزنسمن اپنے ورکرز کو ختم نبوت کا ختم نبوت کا سبق پڑھائیں اور سیاستدان ان کو اگر تھوڑی سی اللہ نے غیرت دی ہے تو وہ اسلامی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے فالور کو ختم نبوت کے لیے قربانی دینے کا سبق کہیں نہ کہ ان کو ختم نبوت کے خلاف اکسائیں اور کادیانیوں کے تحفظ کے لیے ان کو ان کو میدان عمل کے اندر اتار دیں خدا کے لیے آقا کائنات کی سفارش کی ضرورت جن لوگوں کے ہے وہ ختم نبوت کے لیے آگے میدان عمل کے اندر اتر آئیں اور اپنے آپ کو ختم نبوت میں قربان کر دیں اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اللہ اپنے حبیب کی ختم نبوت کے تحفظ کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین